بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم 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 دیکھ سوارس کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں یونٹ نوبر ٹول Ef aujourd اور یونٹ نوبر ٹھلٹین کو ڈسکس کریں گے کہ میں JANipe ok his دیکھ سوارس کرے ہیں ان دونوں یونٹ کے اندر جو موسٹ امپارٹن ٹاپک ہیں ان کو ان شاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کوشش hiss جائے گی کہ آسان اور عام اگزمپل کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں چورا وہ کلیر کروائی جائیں کنسپٹ کلیر کروائے جائیں کماری سوڈنٹ ہر ویڈیو کے اندر بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے کہ اپنے پاس ایک بالپن اور ایک نوٹ بک لازمی رکھیں آپ کا یہ ٹوٹل جو دو یونٹ ہیں وہ آپ کے ایک ہی پیج کے اوپر آ جائیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو دہیان سے سن لیتے ہیں ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی دوسری دفعہ سن لیں دوسری دفعہ بھی نہیں آتی تیسری دفعہ سن لیں ٹوٹل چالیس منٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ کے دو چپٹر کلیر ہو جائیں تو اس سے اور بڑی بات کیا ہے اور اس سے آسان چیز اور کونسی ہو سکتی ہے تو ماری سوڈنٹ چیزوں کو آسان سے آسان کر کے اپنی آہ جو آسان ولڈنگ ہوتی ہے اس میں کر کے آپ دیکھا کریں ٹھیک ہے تو جس طرح سے مطلب جو میتھڈ جس میتھڈ سے آپ کو چیزیں سمجھاتی ہیں آپ وہ اپلائی کر لیا کریں لیکن یہ سب سے آسان میتھڈ ہے کہ آپ ایک دفعہ چیزوں کو سن لیتے ہیں جب سننے سے یہ ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں اور ساتھ میں اگر نوٹ بھی کی ہوں تو پھر جسٹ وہ جو نوٹ کی کی پوائنٹ آپ نے وہ دیکھنے آپ نے تو وہ آپ کے ذہن میں پوری ایک فلم وہ ہی چل جانی ہے کہ یہ ساری ویڈیو آپ کی یوٹیوب کی چل جانی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کچھ بھی جو بھی چیز ہے وہ آپ اگر اس طرح سے کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھولے گی بھی نہیں اور آپ کے لیے لکھنے میں اس میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اس کو بھی الگ سے نوٹ کر لیں جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میرے کنسپٹ میں نہیں بیٹھتی اس کو بھی الگ سے نوٹ کر لیں اور اس حوالے سے وہ کمیٹس میں مینشن کریں میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کر دوں گا اور اگر ابھی تک اس لی ایس اردو چینل کا فیصہ نہیں بنے تو وہ بھی لازمی حصہ بن جائیں یہ سیکسائی بٹن جو ریڈ بٹن ہے اس کو کلک کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں فائدہ اس سے بہت زیادہ آپ کو ہوگا کہ اس چینل سے آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ اس سے اپ ڈیٹ رہیں گے بسم اللہ رحمان الرحیم لیکٹونک جرنل جرنل کے بارے میں آپ آلڈی جان چکے ہیں اب ہم سمجھیں گے کہ لیکٹونک جرنل کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جرنل کی مزید ڈیٹیل ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جرنل کا کنسپٹ آپ کو کلیر ہو چکا تو ای جرنل بھی بڑا آسان سا ہے بڑا سیمپل اس کی اگزمپل آپ کو دیتے تو کہ لائبری پہلے ہم سمجھتے ہیں لائبری لائبری کیا ہوتی ہے لائبری آپ جیسا کہ فرس سمیسر سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ لائبری ایک ایسی پلیس ہے جہاں پہ بوکس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ای لائبری کیا ہوتی ہے اب یہ دونوں الگ الگ دونوں الگ الگ سینیریو ہیں ای لائبری اور لائبری دونوں میں فرق ہے ای لائبری کیا الیکٹونک لائبری ٹھیک ہے اسی طرح سے جرنل کیا ہارڈ فارم میں اور الیکٹونک جرنل کیا وہ سارٹ فارم میں تو ای لائبری میں کیا ہوتا ہے کہ ای لائبری کا کنسپٹ اس طرح سے ہے کہ ای لائبری کے اندر آپ کی جتنی بھی سارٹ فارم کے اندر بوکس ہوتی ہیں مطلب فیزیکل ہارڈ فارم میں بوکس مجود نہیں ہوتی بلکہ ای لائبری کے اندر کیا ہوتی ہیں وہ سارٹ فارم میں بوکس ہوتی ہیں اب لائبری کے کر بات کیجئے ایک لائبری کے اندر مثال کے طور پر دس کتابیں ہوں ایک ایک کسی ایک ٹاپک کی دس دس بکس مجود ہیں تو وہ دس طالب علم آیا ہے ایک دن میں اور ایک دن میں وہ دس کے دس اس کو ایشو کروا کے لے گئے ہیں اب کیا ہے کہ اگر کوئی اور سٹوڈنٹ آیا اسی بک کو وہ لینے کے لیے لیکن اب اس کو آپ بک نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے پاس جو بکس تھیں وہ آپ نے ایشو کر دی ہیں اب ای لائبری کا concept کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹ آئے گا جتنے مرضی سٹوڈنٹ آئیں کیونکہ آپ کے سسٹم کے اندر وہ بکس مجود ہیں سائیڈ کے اوپر مجود ہیں سسٹم کے اندر مجود ہیں تو وہ آپ ان کو مطلب سارٹ فرم میں آپ کے پاس بکس مجود ہیں تو آپ ان کو وہ جتنے مرضی سٹوڈنٹ آئیں اس کو پڑے ریڈ کریں جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو ریڈ کر سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو دو چیزیں کلیر ہو گئی ہے کہ ہارڈ فارم اور سارڈ فارم کا فائدہ اور ہارڈ فارم اور سارڈ فارم کا کنسپٹ ہے مطلب لائبری کے اندر جو بکس ہیں وہ ہی دینی ہے نا آپ نے تو یہ لائبری کے اندر تو پڑی ہوئی ہیں نا بیشمار بکس ہیں جو بیشمار سے مراد یہ ہے کہ داس بھی اگر پڑی ہوئی ہیں تو وہ پندرہ بیس پچیس سسٹم پڑے ہوئے ہیں تو ان میں سٹوڈنٹ آئیں آ کے پڑھتے رہیں جتنے مرضی ہیں دن میں جتنی دفعہ آئیں گے وہاں پہ ان کو وہ بکس مل جائیں گی وہ اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے اچھا یہ اگر آپ کے ذہن میں کنسپٹ بن گیا تو اب اس کا جرنل اور الیکٹونک جرنل ای جرنل کے بارے میں بھی سیم اسی طرح سے ہے کہ ای جرنل جو ہیں وہ مطلب جو ہارڈ فارم ہے وہ ہی سارٹھ میں آویلیبل ہے مطلب کہ ایک ایسا جرنل جو الیکٹونک شکل میں شائع ہوتا یا اس کو ہم ای جرنل کہتے ہیں الیکٹونک جرنل کہتے ہیں اور کچھ ایسے جرنل بھی ہیں جو مطلب ہارڈ کے ساتھ سارٹ فارم میں بھی کرتے ہیں یا سافٹ کے ساتھ ساتھ ہارڈ فارم میں بھی موجود ہوتے ہیں اور آج کل ای جرنل کے ساتھ کچھ ہے وہ Cry Tooms وغیرہ مختلف term جو ہیں وہ استعمال ہو رہی مختلف term کون کون سی ہیں کہ اس میں perpetual journal بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ویperlis journal بھی اس کو کہہ سکتے اگر آپ کا ٹاپک اس طرح سے آجے کہ ویرچول جنرل کیا ہے تو آپ یہ نہ ہوکے وہاں پہ پریشان ہو جائیں اب الیکٹرونک لائبریری ای لائبریری ویرچول لائبریری بھی سیم سیم ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے الیکٹرونک جنرل ویرچول جنرل سیم سیم ہیں پیپر لیس مطلب پیپر لیس پیپر نہیں ہے پیپر لیس تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے آپ نے یہ نہیں کہ پریشان ہو کے بیٹھ جانا ہے یہ پیپر لیس تو پڑے ہی کوئی نہیں ہے یہ کہاں سے آگیا ہے تو یہ پیپر لیس بھی ویرچول بھی اور آن لائن بھی مطلب یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہے ٹھیک ہے تینوں الگ الگ نام چیز ایک ہی ہے الیکٹرونک جنرل ای جنرل ہے اور اس کی آگے مزید اگر قسموں کی بات کی جائے تو ایک مکمل ای شکل میں ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ای کے ساتھ ساتھ ہارڈ فارم میں بھی ہوتا ہے مطلب دو قسمیں اگر اس کی اقسام کی بات کی جائے تو دو قسمیں ہوتی ہیں آپ سے اگر الیکٹرونک جنرل کی ٹائپس پوچھ لیں تو دو قسمیں آپ نے اس میں بیان کرنی ہے ایک جو مکمل ای شکل میں ہے ای الیکٹرونک شکل میں ہے کہ اس کی کوئی بھی ہارڈ کاپی مجود نہیں ہے بلکہ سافٹ ہی مجود ہے وہ سافٹ ہی سسٹم کے اندر مجود ہے باقی جو ہے دوسری جو قسم ہے اس کے مطلب سافٹ کے ساتھ ساتھ اس کا ہارڈ بھی پرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے الیکٹرونک جنرل کو اچھا جی ہسٹری آف الیکٹرونک جنرل اگر اس کی ہسٹری کی بات کیجئے تو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہر فیلڈ نے ترقی کیا تو اسی طرح سے لائبری نے بھی ترقی کیا اور لائبری میں جنرل کی فیلڈ نے بھی ترقی کیا باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ مطلب یہ بھی اپنی جو لیٹسٹ چیزیں ہیں جو ترقی کی طرف ان کا سفر ہے وہ جاری ہے تو ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا کہ کتاب کی بھی کچھ جو شیفز ہیں وہ بھی چینج ہوتی گئی اگر اب بات کی جائے کتاب کی تو اب صرف ہارڈ فارم میں کتاب موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ کو جو ہے وہ سارڈ فارم میں بھی کتاب مل جاتی ہے ہارڈ میں بھی مل جاتی ہے اور دن بہ دن اس میں نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں اب آپ کو جو وہ خاص طور پر جو سارڈ فارم میں بھی اس کے بقیادہ ریڈر نکل آئے ہیں مطلب کینڈل ریڈر اس میں ای بکس وغیرہ جو ہیں وہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں تو مطلب یہ نئی سے نئی چیزیں نئی سے نئی ڈیوائس کتاب کو ریڈ کرنے کے لیے مطلب آ رہی ہیں تو اسی طرح سے مزید اس میں ترقییاں ہو رہی ہیں اور اس کی دن بہ دن تداد میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے جرنل کے اگر بات کی جائے تو جرنلز جو ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے ترقی کی ہے اور جرنل کی ترقی بھی جو ہے وہ اس میں بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اور ان کی تداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہے ہیں جب ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر شائع ہونے والے جو سبجیکٹ ہیں جو مضامین ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ان ساری جو جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ کچھ جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں مطلب کچھ ان کے مسائل بھی ہیں تو وہ کہ اس طرح سے جو بھی چیز آتی ہے اگر کوئی نئی چیز آئی ہے تو اگر اس کے کچھ فائدہ ہیں کوئی بھی چیز اس کے کچھ فائدہ ہیں بھی مسائل کا بھی سامنا ہے مسائل تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ان کا حل بھی نکل آتا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا وہ حل مجود نہ ہو تو اس میں سب سے پہلے سکسٹین سکسٹی فائیب رائل سوسائٹی آف لندن اس کی اگر بات کیجئے تو جو سب سے پہلے سینٹیفک جرنل تھا نا وہ اس سوسائٹی نے پبلش کیا تھا اس سوسائٹی کی کچھ ہسٹری اس طرح سے ہے کہ ان کا مقصد اس سوسائٹی کا کیا تھا کہ اپنے جو ارکان ہیں نا ریسرچ مقیدہ ایک ریسرچ سینٹر رہی ہے تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جو جتنے بھی ریسرچر ہیں نا ان کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ میٹیریل اور تحقیق ان کی جاری رہتی تھی اور جب ان کی تحقیق جو ہے وہ اپنی ریسرچ کے حوالے سے اس کے جو ریزلٹ نکلتے تھے اس کو جو اگر ایک کمبائن کرتے تھے اور جتنی بھی نئی نئی اجادات ہوتی تھی وہ کیا ہوتا تھا ان ایک جرنل کی شکل احتیار کر لیتی تھی اور اس طرح سے یہ جرنل جو نہیں نئی اجاد جس میں پبلش ہوتی تھی وہ ایک آستہ آستہ جو ہے وہ ایک تحریک بن گیا اور پھر اس کو پورے ملک میں ایک مستقل جرنل کی حصیت مل گئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد نائنٹین سکسٹی کے اگر بات کی جائے تو نائنٹین سکسٹی میں زیادہ تار ادارے کیا کرتے تھے کہ اپنے جتنے بھی جرنل وغیرہ پبلش کر رہے تھے نا اگر کوئی ریسرچ سینٹر کر رہا ہے کوئی ادارہ کر رہا ہے کوئی سوسائٹی کر رہی ہے تو وہ جس بھی ریسرچ کے اوپر کام کر رہی ہے تو اس ریسرچ کے نتائج کیا کرتے تھے اس کو پبلش کرتے تھے تو اس پبلش کرنے کے حوالے سے جتنے بھی اخراجات ہوتے تھے وہ اسی سوسائٹی کے جتنے بھی اراکائیں اراکین ہوتے تھے ان کے ان کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا مطلب وہی چندہ کر کے اس کو پورا کرتے تھے وہی ڈونیشن اس میں کرتے تھے اور اس دور میں تجارتی پبشر کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بھی کوئی اس شبے کے ساتھ جو ہے وہ مسلک نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں نفع کی گنجائش نہیں ہوتی تھی نفع بالکل کم تھا تو ظاہر ہے تو جو تجارتی پبشر ہے اس نے تو اپنا پرافٹ اور اپنا مارجن کو دیکھنا ہے تو اس میں نائنٹین سکسٹی میں مطلب یہ جتنے میں سوسائٹی تھی وہ خود سے اس کو چلا رہی تھی نائنٹین سکسٹی ون کی اگر بات کی جائے تو زیادہ احراجات کیونکہ اب دن با دن جب ان کی ترقی ہو رہی ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو احراجات بھی بڑھ رہی ہے تو جب احراجات زیادہ ہونا شروع ہو گئے تو یہ ادارے جو تھے وہ اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے پھر کیا گیا اس کی بقیدہ قانونی طور پر منظوری لی گئی اس کو فنینشل سپورٹس وغیرہ کرے گورنمنٹ اس کو فنڈ کرے تاکہ گورنمنٹ احراجات اس کے برداشت کرے اور گورنمنٹ اس کے بقیدہ جو گرانٹس دے تو اس حوالے سے انہوں نے پھر اس میں ایک قانون پاس کروا لیا اور اس سے پھر برپور فائدہ اٹھایا اور اس سے فائدہ یہ اٹھایا کہ جب ان کو گورنمنٹ نے فنڈنگ کی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس کی پابلشنگ جو ہے بہت زیادہ کر دی اور اس کی اتداد میں اضافہ ہو گیا اور جرنل کے جو پیج وغیرہ تھے وہ ان میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جو تجارتی پابلشر تھا وہ بھی ساتھ میں شامل ہو گئے اور سرچ کے بورڈ اس میں پھر اس دور کے اندر بنائے گئے اور بقیدہ اس کی اجنسیز وغیرہ بنائی گئیں اور جتنے بھی جرنلز وغیرہ تھے اس طرح سے ان کو جو ہے وہ اس دور کے اندر کافی زیادہ ترقی جو ملی اور وہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ زیادہ آتداد میں جو ہے 1990 کے اگر بات کی جائے تو اس میں کیا ہوا switch to electronic publication کہ اب جو یہ 1990 کی جو یہ جو یہ 1990 والا جو حصہ تھا یہ جو part تھا اس میں کیا ہوا کہ اب یہ modern shape میں آنا شروع ہو گیا کہ اس نے اب جو hard farm تھا اس کو switch کر کے اس نے electric e shape جو ہے وہ اس نے کرنا شروع کر دی اور اس میں سائنسی مواد جو ہے وہ بہت اس حصے کے اندر اس year کے اندر 1990 کی جو یہ والی جو دہائی ہے اس کے اندر اس میں جو ہے وہ بہت بڑا اضافہ سائنسی مواد کا ہوا اور اس کی قیمت بھی اس کے ساتھ سکت بڑھ گی اور زیادہ تر اس میں کچھ ایسے بھی جو تھے جنرلز وغیرہ کہ وہ اس قابل نہ رہے تھے کہ ان کو مطلب آگے چلایا جہاں سے اس کی وجہ یہ تھی کہ hard والے جو ہے وہ update نہیں ہو سکتے اور ان میں editing ویرائی کی گوز گنجائش نہیں ہوتی وہ تو ایک دفعہ جو material publish ہو گیا وہ ہی ہے تو اس طرح کے پھر مسائل کو قابو کرنے کے لیے کیا کیا کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ electronic صورت کو مطارف کروا دیا کہ electronic کو ہم جو ہے وہ اس میں changing بھی کر سکتے ہیں up to date بھی کر سکتے ہیں اور بھی بہت بے شمار جو ہے وہ اس کے فائد ہے تو اس کو PDF اور HTML جب یہ technology آئی تو پھر اس میں مزید اس جنرلز کو جو ہے وہ ترقی ملی اور اس کی قیمت میں بھی کم ہی آگی مطلب جو قیمت زیادہ تھی وہ بھی کم ہوگی اور یہ احسانی سے ملنا شروع ہوگی transition and future of e-journal کہ اس کی transition کیا ہے کہ کس طرح سے کس shape میں کس طرح سے آگے اس کو change ہوگا اور اس کا future کیا ہوگا transition basically ایک فارم سے دوسری فارم کے اندر منتقلی ہوتی ہے تو profit electronic reprints کہ جو publisher ہے وہ اس سے نفع کماتا ہے کاغذ کی کپیوں کی بجائے اب اس کو پی ڈی اف فارم میں کیا جائے گا جو کہ اب ہو رہا ہے پی ڈی اف فارم میں اور ویب سائٹ کے اوپر upload کر دیا جائے گا جو کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کچھ ہو رہی ہیں کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ آگے والے آنے والے وقتوں میں جو ہے اس کی transition ہو جائے گی تو یہ اس کی پی ڈی اف فائل بنا کے کیونکہ پہلے جو تھا وہ hard form میں ہی تھا اور hard form میں ایک کسی library کے اندر یا جو بھی ادارہ اس کو subscribe کرواتا تھا وہاں پہ ہی یہ available ہوتے تھے لیکن اب چونکہ hard کے ساتھ ساتھ اس کی soft copy ویب سائٹ کے اوپر اور ویب سائٹ کے اوپر کون upload کر رہا ہے وہ مختلف کمٹی جو اس کی subscription وغیرہ لے رہی ہیں اور وہ ایک دفعہ subscription لے کے آگے پھر مرزید further ان کو جو ہے وہ sale کر رہی ہیں اور نفع کمار رہی ہیں پمشر اس سے نفع کمار رہا ہے اور کوئی بھی وہاں سے اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اس کو reprint بھی کر سکتا ہے اور وہاں سے اپنا جتنا حیصہ جتنا material اس کو چاہیے وہ بھی easily اس کو access کر سکتا ہے اس کے بعد selling hyperlinks hyperlink یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ hyperlink کیا ہے ایک ویب سائٹ کا لنک ہوتا ہے تو اس کا ایک hyperlink کی اس طرح سے کہ جب آپ کے پاس ms world کے اندر آپ ms world کے اندر کسی site کے اوپر سے کوئی article وغیرہ copy کرتے ہیں اور paste کرتے ہیں ساتھ ہی اس site کا جو اوپر link آ رہا ہوتا ہے اس کو copy کر کے ms world کے اندر paste کرتے ہیں تو اس کا ایک blue color میں وہ link جو ہوتا ہے وہ واضحہ الگ سے ہو جاتا ہے باقی آپ کا تمام طرح paragraph جو ہے وہ الگ سے ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ http پورا ایک address لکھا ہوتا ہے پورا جو link ہوتا ہے وہ ایک الگ سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور جب بھی آپ ms world کے اوپر اس file کے اوپر وہ جو آپ کی file ہوگی وہ underline بھی ہو جائے گی blue بھی ہو جائے گی وہ hyperlink ہوگا اور جب بھی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو automatically آپ اس link کے through اس گروزر کے اوپر اسی article کے اوپر اسی site کے اوپر چلے جائیں گے تو اس طرح سے اس کا کیا کہ اس کے جو hyperlink ہے وہ بھی sale ہو رہے ہیں اس کو بیچ کر نفع کمایا جائے گا اور hyperlink researcher کو send کر دیا جائے گا اور researcher اس سے easily اپنی تحقیق کو complete کر سکے گا اپنا جو مطلوبہ موادعہ اس کو حاصل کر سکے گا اس کے بعد change the term of e reprints e reprints کہ جو اس کے terms بغیرہ ہیں اس کو بھی change کیا جائے گا کیونکہ term پہلے print کے حوالے سے reprint کے حوالے سے terms کے terms and condition اس میں مجود ہیں کہ اس میں publisher کی مرضی سے author company جو بھی ادارہ ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کے terms and condition اس کے مطابق ان کو follow کرتے ہوئے چیزیں کی جائیں گی لیکن اب ان کو بھی change کیا جائے گا e print charges to pay charges کہ جب کسی channel کی subscription ختم کر دی جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا کہ جب جو جس کے subscription ختم ہو جائے گی تو وہ ادارہ اس کی e form پیش کر دے گا مطلب پہلے تو subscription میں تھا مطلب سیل کر رہا تھا لیکن اب کیونکہ اس کے subscription ختم ہوئی ہے تو پھر اس کی e form مطارف کروا دی جائے گی جس سے کیا ہوگا کہ researcher فائدہ حاصل کرے گا اب جو hard farm ہے وہ تو کسی ایک ادارے نے جس نے subscribe کروایا ہے جس نے جس library کے اندر رکھا ہوا ہے وہاں سے ہی دیکھی جا سکتی ہے لیکن جب اس کی e bنا دی جائے گی تو جو بھی جس وقت چاہے جب بھی چاہے جس جگہ پہ بھی ہوگا وہ اس کو access کر پائے گا اس کے بعد ہے article digitally archived کہ جتنے بھی article وغیرہ ہوں گے اگر کسی journal کے اندر کوئی subject article وغیرہ جو publish ہو رہا ہے تو اگر صرف اس article کو حاصل کرنا چاہیں گے تو computer کے دھرو مطلب اس کا computer کے اندر پورا ایک archive system ہے جو computer کے اندر جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں تو اس کے دھرو کیا ہوتا کہ اس article کو حاصل کیا جا سکے گا اس کے بعد scientific societies free access کہ جتنی بھی scientific societies ہیں جتنے بھی scienceی ادارے ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے مضمون تک لوگوں کو جو ہے وہ رسائی آسان کر دیں گے free کر دیں گے مفت رسائی دے دیں گے اور اس میں کوشش کریں گے کہ وہ overall جو total چیزیں ہیں وہ ہی جو ہے وہ لوگوں کو free access اس میں دی جائے ابھی چونکہ free access اس کی نہیں ہے کچھ material ہے جو free of course ہوتا ہے لیکن زیادہ تر material کیا ہوتا ہے اس کی access لینی پڑتی ہے اس کے succession لینی پڑتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ charges پے کرنے پڑتے ہیں لیکن آنے والے وقتوں میں اس کو جو ہے وہ بالکل free کر دیا جائے گا اس بات پر پوری دنیا اس وقت تقریباً متفق ہے اور paperless society کی جانب بھی اس وقت پوری دنیا آ رہی ہے ہارڈ سے جو ہے وہ soft کی طرف منتقل ہو رہی ہے لیکن فوری طور پر یہ ابھی یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن اس کے اوپر time لگے گا لیکن time کے ساتھ ساتھ اس طرح سے اس میں جو ہے وہ تبدیلیاں اس کی transition جو ہے وہ ہو سکتی ہے ہاں جی تو اس کے اگر future کی بات کی جائے تو تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ جو فام ہے اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا اس کو accept بھی کر رہی ہے researcher اور جو scholar ہیں ان کو اپنی تحقیق کے حوالے سے جو material ہے وہ بھی بڑی آسانی سے مل رہا ہے تو لہٰذا اس کا future جواب ایک bright future ہے future کے اندر اس کی جواب بہت زیادہ demand اور ضرورت ہے سب سے پہلے posting article on web کہ کوئی بھی article حاصل کرنے کے لیے لائبری جانے کی اب ضرورت نہیں رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ article جواب وہ ویب سائٹ کے اوپر post ہو جائے گا اور وہ آسانی کے ساتھ access کیا جا سکے گا اور اس کی print copy کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی print کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے موبائل آپ کے لیپ ٹاپ system کے اندر آپ easily اس کو جو اب access کر پائیں گے اور hard form کی اس میں ضرورت بھی نہیں رہ گی لائبری کی ضرورت بھی نہیں رہ گی time کی بچت بھی ہو جائے گی بہت سی چیزیں جو بہت سان ہو جائیں گی آج اس کی simple example آپ کو دے دیتا ہوں آپ کو belly fat کے اوپر belly fat کے اوپر کو article چاہیے how to lose belly fat مطلب exercise کے اوپر ہے نا یا آپ کو کسی بھی آپ کچھ کھانا پکانا چاہ رہے ہیں کھانا پکانے کی آپ کو کوئی جو ہے وہ recipe چاہیے تو اس کے اوپر آپ کو بیشمار article مل جاتے ہیں belly fat کے اوپر آپ کو مطلب health کے اوپر agriculture کے اوپر technology کے اوپر science کے اوپر جس بھی topic کے اوپر جو بھی آپ چاہتے ہیں تو آپ فوری google کریں آپ کو بیشمار article مل جاتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ article وہی article کیا ہوئے تھے وہ ان website کے اوپر ان بلاگ کے اوپر post ہوئے ہیں اور آپ easily ان کو access کر رہے ہیں اور ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ free of cost ہیں اس کے پر digitally archives کے اگر بات کی جائے archive کی اگر بات کی جائے تو اس کی کیا جو ہے وہ copyins بغیرہ record بغیرہ رکھنا اور اس کو جو ہے وہ save کرنا یہ ساری چیزیں کیا تھی بہت مشکل تھی اگر hard farm کے اگر بات کی جائے لیکن اب کیا ہوا ہے کہ نہ تو اس میں اس کی shelves کی ضرورت ہے نہ اس کو اس طرح سے range کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے کوئی اس طرح سے کٹلاگ بنانے کی ضرورت ہے بلکہ کیا ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ مفعوظ بھی کیا جا سکتا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی آسان ہو گیا اور website کے اوپر جتنا مرضی data بھی آپ مفعوظ کر سکتے ہیں اور جب چاہے اس وقت اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے no longer success کے بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے آپ کو subscription کی ضرورت بھی نہیں ہے جنرل کے جتنے بھی جنرل وغیرہ ہیں تو ان کے جو access ہے easily access مل جاتی ہے کہ اگر آپ کچھ عرصہ کے لیے اس کی subscription لیتے ہیں لیکن آپ نہیں مزید آگے اس کو نہیں continue کرنا چاہتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پورے جو hard form میں ہوتی ہے اس میں پورے ایک سال کے لیے subscription لینی پڑتی ہے تو وہ مجبوری ہوتی ہے آپ کو وہ پورے سال کا pay کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو جو ہے وہ access کریں اور easily access کریں تو اس کے بعد html replace to pdf کہ html جو ہے وہ pdf کو replace کرے گا اور زیادہ فائد کی وجہ سے پوری دنیا پر چھا جائے گا کیونکہ جس طرح سے دن بہ دن چیزیں بدل رہی ہیں تو اسی طرح سے پھر جو پرانی ہے وہ نئی میں بدلتی جائیں گی اور جو نئی technology اس کو دنیا accept بھی کر رہی ہے adapt بھی کر رہی ہے تو دن بہ دن اس میں ترقی ہوگی اس کے بعد author retain copyright کہ copyright کا جو ایکٹ ہے copyright کا جو حق تھا وہ مسنفین کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا اور publisher کو اس قسم کی جو ہے وہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی publisher کسی بھی author سے اس کی کوئی اجازت نہیں لے گا بلکہ اس کو کیا کرے گا کہ اس ایک act بنا دیا جائے گا اور اس act کے مطابق publisher جو ہے اس کو publish کر پائے گا کیونکہ جب بھی کوئی material کوئی جو ہے وہ publish کرنا ہوگا کوئی ایک book کو دوبارہ یا ایک book جو دے دی گئی ہے کسی publisher وہ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ write ہوتے ہیں copyright act ہوتا ہے کہ وہ صرف اسی publisher کے ساتھ جس کے ساتھ وہ tag کیا گیا وہ ہی اس کو publish کر سکتا ہے اور اس میں جتنی copies بغیرہ tag ہوئی ہیں وہ author کے ساتھ اس کی ساری جو ایک پورا agreement ہوتا ہے اس کے مطابق ہی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اس میں کیا ہوگا کہ ان future یہ چیزیں جو ہیں وہ e-general کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا low cast کے قیمت بہت زیادہ کم ہو جائے گی تداد اس کی زیادہ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اس میں editing کرنا composing کرنے پر ہی just ایک خرچ آئے گا باقی اس میں کوئی اتنا زیادہ خرچ نہیں آئے گا اور یہ جو جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ manage ہو سکیں گی اور یہ سارا کام جو ہے وہ بڑے low budget کے اندر low cast کے اندر ہو جائے گا اچھے serial automation اگر automation کی بات کی جائے تو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں second semester کے اندر second semester کے اندر آپ لائی بھی automation کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں automation ہے کیا چیز ہے ایک ہے digitalization اور ایک ہے automation دو چیزیں دونوں چیزوں میں فرق ہے اس فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اب پہلے بھی پڑھ چکے لیکن تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو explain کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایک دفعہ پھر جو ہے نا اس حوالے سے concept clear ہو جائے automation ہوتا ہے کہ آپ کی جتنا بھی material ہے نا library کے اندر مثال کے طور پر جاؤ جو آپ کی تین ہزار چار ہزار books ہیں تو وہ ہیں آپ کے ایک accession register کے اوپر کہ آپ نے اس register کے اوپر ان ساری books کا record رکھا ہوا ہے اب ہم نے کرنا ہے اس کو automated 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 جب کرنا ہے تو computer کی مدد سے اور software کی مدد سے ان ساری books کو جو تین ہزار books ہماری register کے اوپر ہیں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں software کے اندر ڈالتے ہیں کہ ان کا record سارا software میں ڈال لیتے ہیں تو software میں جب ڈالتے ہیں تو جب چاہیں جس وقت چاہیں computer کے تھو ہم سچ مار کے اسی وقت اس کو حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس data کو computerize کر دیا تو digitalization کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کی hard farm ہے نا جو آپ کی book hard farm میں پڑھی ہے اس کو آپ نے digital میں کرنا ہے اس کو آپ نے digital میں کرنا ہے اس کو electronic shape میں لے کے آنا ہے اب simple اس کی مطلب آپ کا concept کے حوالے سے کہ ایک book ہے اس کو ہم کرتے ہیں scan hard book ہے نا جس کو ہم پکڑ سکتے ہیں اس کو ہم نے کیا کیا scan scan کر کے کیا کیا اس کو ڈال دیا mobile کے اندر اس کو ڈال دیا computer کے اندر اس کو ڈال دیا website کے اندر تو وہ کیا ہوئی کہ وہ جو hard farm تھی وہ soft farm میں convert ہوئی اس کو ہم نے digitalization میں کر لیا کہ اس کی ہم نے digitalization بنائی اس کو digital shape میں لے کر آگے ہیں تو یہ automation اور digitalization میں فرق ہے اب library کے جس طرح سے ہر شعبے کے اندر automation جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے تو لیکن library کے ساتھ ساتھ پھر جو journals تھے ان کی بھی automation کا آگاز ہوا تو ان کا جو آگاز ہوا تھا وہ 1984 میں automation networks کا جو آگاز ہوا تو اس وقت اگر اس network سے بات کی جائے 1984 میں تو وہ تقریبا تقریبا یہ 47 کے قریب تھے اور اس میں bibliographical network اس کے علاوہ وینڈر اور software developer جو ہے وہ اس automation کو جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے اور 47 میں سے تقریبا 20 journal جو ہے وہ 20 جو تھے اس میں جو system تھے وہ journal کے حوالے سے کام کر رہے تھے اور پوری دنیا میں تقریبا یہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے serial کے حوالے سے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی تو اس تعداد کے حوالے سے ان کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے پھر اس کو جو ہے cardics system جو ہے جنرل کو manage کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ مطارف کروایا گیا اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ cardics کی صورت میں پیش کیا گیا کہ جس میں تمام بیبلوگرافیکل control جو ہے وہ حاصل ہو سکتا تھا اور اس میں نئی نئی services بغیرہ جو ہے وہ فرام کی جا رہی تھی اور اس طرح سے serial کو پھر automated کیا گیا اچھا یہ role of computer and serial management کے computer کا جو serial management کے حوالے سے کیا کردار ہے تو اگر computer کا کسی بھی field کے اندر کردار کی بات کی جائے تو یہ کوئی بڑا مشکل ٹاپک نہیں ہے اس کو تو آپ جتنا مرضی لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں serial کے حوالے سے simple simple سی چیزیں cataloging cataloging آپ already جانتے ہی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو computer کے through ہم جو cataloging کرتے ہیں تو serial کو computer کے through ہم catalog کر کے اس کو manage کر سکتے ہیں اسی طرح سے اس کی circulationing کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ serial کے حوالے سے circulation کے حوالے سے اگر چیزوں کو circulate کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ user وغیرہ کو جو چیزیں دینی ہیں کچھ چیزیں ایسے کچھ serial وغیرہ ایسے ہیں جن کو ہم دے سکتے ہیں issue کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو ہم issue نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے اس کی circulationing وغیرہ جو بھی rule کے مطابق ہوگی وہ circulating مطلب computer کے through ہی ہوتی ہے تو serial کے حوالے سے بھی ہم اس کی circulation کر سکتے ہیں check in and claiming check in کیا ہے کہ check in کہ جو آپ کے پاس material آیا ہے واپس آتا ہے return جو ہوتا ہے اس کی check in کس کے through ہوتی ہے computer کے through ہوتی ہے computer میں ہمارے پاس software موجود ہوتے ہیں اور انہی software کے through ہم ان کی چیزیں کرتے ہیں claiming کا procedure کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کوئی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم اس کو جو ہے وہ claim کرتے ہیں اس کے simple سی example ہے کہ اگر آپ کوئی چیز purchase کرتے ہیں تو اس کا claim کا procedure ہوتا ہے کہ اگر وہ خراب ہو جاتی تو اس کی claim ہوتی ہے کہ آپ اس کو claim کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ نئی چیز replace ہو سکتی ہے یا جو چیز ہے اس کو company جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ اس کی چیزیں جو ہے وہ correct کر کے تو آپ کو دے دیتی ہے public access catalog کے public کا جو access ہوتا ہے مطلب جس طرح سے online public access catalog اور public access catalog دو چیزیں الگ الگ ہیں کہ ایک ہے opac ایک ہے web opac اور ایک ہے public access catalog اب opac کیونکہ opac اور web opac تقریباً ایک ہی چیز ہے اور جو public access catalog ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی library کے اندر computer کے اندر آپ نے ایک catalog رکھا ہو ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آئے تو آ کے لائبری کے اندر access اس کو کر سکتا ہے تو opac online public access catalog ہے کہ کوئی بھی بندہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس کو لائبری میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس کو access کر سکتا ہے تو دونوں صورتوں میں ہے کیا چیز اصل ہے یہ کہ یہ computer کے through جو ہے وہ access ہو سکتا ہے serials order format serials کا جو order کرتے ہیں serials کے حوالے سے تو اس کا format تیار کر سکتے ہیں اس کا format کون سا ہو سکتا ہے اس کو ہم computer کے through کر سکتے ہیں storage and retrieval کے storage جو بھی جتنا بھی ہمارے پاس serials وغیرہ ہے تو اس کو ہم store کر سکتے ہیں اور جب چاہیں جس پر چاہیں اس کو retry بھی کر سکتے ہیں transfer کی صورت میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو transfer کر سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سے منتقل کرنے کے لئے ہمارے پاس computer اور computer کے through ہم جو ہے وہ اس کو transfer کر سکتے ہیں تو یہ کچھ جو ہے وہ computer کا role ہے serial کو manage کرنے کے حوالے سے اچھا یہ serials automated system کہ serial کو automated کرنے کے لئے system کون کون سے استعمال ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے وہ ISDS ہے international serial data system 1971 میں اس کو بنایا گیا تھا اور یہ professional group of management نے اس کو بنایا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا serial کو control کرنا تھا کہ serial کو جو ہے وہ manage کرنا اس کا مقصد تھا serial کو جو ہے وہ automated کرنا اس کا مقصد تھا اس کے بعد ISSN ISBN اور ISSN یہ دونوں کے ہیں publication identifier ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ISSN اور ISBN publication identifier ان کو کہتے ہیں ISBN book کے لئے اور ISSN journals و سیریلز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ISBN international standard book number اور ISSN international standard serial number ٹھیک ہے ISBN کے حوالے سے آپ کا concept اور آپ پورا جو ISBN کے 13 digit ہے اس حوالے سے ان digit کی کیا logic ہے پوری ایک ویڈیو ISBN کی پڑھی ہوئی ہے تو آپ simple ISBN LIS اردو سرچ کریں گے youtube کے اوپر تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اس سے آپ کا ISBN کے حوالے سے پورا ایک concept clear ہو جائے گا کہ وہ جو پورے جو digit ان کے دیئے گئے ہیں جو numeric دیئے گئے ہوئے ہیں تیرہ ان کا مقصد کیا وہ بھی آپ جان پائیں گے ٹھیک ہے اور اب ISBN کیونکہ اتنی زیادہ books ہوتی ہیں تو ہر book کا ایک ISBN number ہوتا ہے اور اس کے تھوکیا ہوتا ہے اس کی identification book کی ہوتی ہے publication identification ہوتی ہے اسی طرح سے ISSN کے journal publish ہو رہے ہیں ایک سیریز وائز ان کا سلسلہ شروع ہے کب کونسا کس وقت ہوا ہے اور اس کی ساری معلومت حاصل کی جا سکتی ہے پارٹس کون کون سے ہیں اور کون سا کس وقت آیا اس کی ساری معلومات کہاں سے حاصل ہوتی ہے وہ ISSN نمبر سے ہمیں معلوم ہوتی ہے international series standard number سے ہوتی ہے ISDS کو 1993 میں ISSN میں تبدیل کر دیا گیا تھا جو ISDS ہے نا international serial data system اسی کو ISSN میں تبدیل کر دیا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اب جو ہے وہ material جو ہے وہ international طور پر جو ہے وہ شیئر کیا جائے اور bibliographic control کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا indexing اور abstracting service میں یہ ISSN نمبر جو ہے وہ یہ جو ISSN ہے international standard serial number یہ جو ہے وہ اس میں help کرتا ہے اس کے بعد OSIR ISS Online Serial Information Restoration and Inquiry System اس کو 1986 میں جو ہے وہ دو ہنگرین برادر نے جو ہے وہ اس کو بنایا تھا اور 1987 میں یہ جو ہے وہ officially launch کیا گیا تھا اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ serials کو serials کی جو information ہے serials کا جو جتنا بھی serials وغیرہ ہیں ان کو مفوض کرنا اور اس کے بعد system inquiry کے حوالے سے کہ system inquiry کے حوالے سے اس کی پوری جو ہے وہ جانچ پردال کرنا اور اس کو دوبارہ restore کرنا جو ہے وہ اس میں یہ مدد فرام کرتا تھا اس کے بعد concern concern اور یہ کیا ہے constitution of serial records یہ 1970 میں اس کو جو ہے وہ launch کیا گیا تھا اور بلہادی مقصد اس کا بھی یہ تھا کہ serials کو ایک serials کو ایک standard database جب create کیا جائے سیریلز کا تو اس میں یہ جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہا تھا اس میں یہ مدد فرام کرتا تھا اس میں access جو ہے وہ اس میں easy تھی یہ user friendly تھا اور information کو اس میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پھلایا جاتا اور پھلایا جاتا تھا اور اسی کے ساتھ اس کو access کرنا بھی آسان تھا اور ایک network مطلب complete اس کا ایک network بنا دیا جاتا جس کے ذریعے آسانی کے ساتھ internet کے through کسی بھی database تک جو ہے وہ easily access حاصل کی جا سکتی ہے اس کے بعد cds computerized documentation system اور isis integrated set of information system یہ جو ہے اس کا اسی کے لئے جو databases وغیرہ ہیں databases میں اس کا جو ہے وہ اس system کا استعمال کیا جاتا ہے اور retrieval کا ایک بہتری نظام ہے uniseco نے اس کو 1981 میں جو ہے وہ introduce کروایا تھا اور پاکستان میں بھی اور انڈیا کے اندر بھی اس کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ serials کی جو بیبیلوگرافیکل information کے حوالے سے بیبیلوگرافیکل information اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور database کے بنانے کے حوالے سے یہ database کو جب بنایا جاتا تو اس حوالے سے computerized جو نظام فرام کیا جاتا ہے وو cds is is s یہ فرام کرتا اور مختلف اس کو language کے اندر تیار کیا جا سکتا ہے اور اور NLDP کے تعاون سے یہ بنایا گیا پاکستانی لائبرین کو مدے نظر رکھتے ہو اس کو بنایا گیا کیونکہ پاکستانی لائبرین دوسری دنیا کی لائبرین سے کافی مختلف ہیں ہمارا material جو ہے ہر ملک کے اندر کچھ material جو پوری دنیا سے کچھ چیز مختلف ہیں اور پاکستانی لائبرین کا سسٹم جو باقی دنیا سے کافی مختلف تھا تو اس وجہ سے پھر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے اس کو بنایا گیا اور اس کے علاوہ فنڈ اکاؤنٹنگ تک لاغنگ سرکولیشن اس کے بعد سیریل کنٹرول کے حوالے سے آتھارٹی فائل کے حوالے سے مینجمنٹ ریپورٹس کے حوالے تھے اور یوٹیلٹیز کے حوالے سے ان ساری جو چیزیں ان کے حوالے سے ان کو مدنظر رکھ کر یہ تمام تر سروسز اس میں جو فرام کی جا رہی ہیں اس کے پاس شیئر نیٹ ہے یہ سی بی ایس ایس کی بنیاد پر ہی بنایا گیا اور دار ہے اس میں ان فرادی کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور ان فرادی کمپیوٹر استعمال ہوتے اس میں پاکستانی ضرورت کے مطابق یہ بہترین ہے پاکستان کے جو ہمارا سسٹم اس کے مطابق یہ سسٹم بہترین ہے اس کے بعد کتاب دار کتاب دار کیا یہ پہلا اردو لائبری سافٹویر ہے یہ اردو کے حوالے سے ہے پاکستان میں پہلا اردو کے حوالے سے مطابق کر گیا اور پاکستان میں ہی استعمال ہو رہے اور اس کو سیلیکن سسٹم لیمیٹیڈ نے دیولپ کیا تھا اور اس میں پاسکل لینگویج استعمال کی گئی ہے اس کے اوپر یہ مشتمل ہے لیکن کیٹلوگن کے حوالے سے یہ بڑا ہی بہترین سافٹویر ہے جی تو میڈے سٹوڈنٹ یقینی طور پر یہ دو یونٹ بھی آپ کے کمپیٹ ہو چکے ہیں آپ کے کنسپٹ کلیر ہو چکے ہیں اگر کوئی ایسی چیز ایسا ٹاپک ایسا پوائنٹ جو آپ کو کلیر نہ ہوا ہو کوئی دو یونٹ کے ساتھ پھر آپ سے ہوگی ملاقات اللہ حافظ اور میرے ساتھ مل کر بول دیجئے پاکستان ہمیشہ پہندبار